بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین نصب صویرے تین بڑی اور بہت اہم کچھ خبریاں ہیں وہ ہم آج کے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلی بڑی خبر وہ یہ ہے کہ گولان کی پہاڑیاں جو عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے شام سے چھینی تھی اب وہ پہاڑیاں واپس لینے کے حوالے سے آپریشن شروع ہو چکا ہے ایرانی میزائلوں نے رات گئے بڑی تباہی مچائی ہے کون سا میزائل استعمال کیا گیا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کنہوں نے کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ناظرین دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جنگی بحری بیڑے پر رات گئے صحیح معنیوں میں جو اللہ کے شیئر ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور امریکی جنگی بحری بیڑے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تیسری بڑی خبر حماس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور حماس کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو کے بعد اسٹرائیل کے اندر کوہرام مچ گیا ہے اس ویڈیو میں آخر کیا ہے ایک بہت بڑا سائیکلوجیکل وار کیا ہے حماس نے اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قائلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس چینل کا خیال رکھئے ناظرین ہماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں اب امریکہ اور اسرائیل کو لالے یہ پڑ گئے ہیں کہ وہ علاقے جو انہوں نے عرب اسرائیل کی چھہر وزا جنگ کے دوران چھینے تھے اب وہ علاقے دوبارہ سے واپس لینے کے لیے کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں ناظرین ہماس کی جانب سے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اس میں پہلے مرحلے میں انہوں نے دشمن کے گھر میں گھس کر ایک کاروائی کی سایا کہ وہ ان کے پیچھے غزہ کی پٹی میں آئے دشمن نے بلکل ویسا ہی کیا اور ان کے پیچھے پیچھے غزہ کی پٹی میں آئے اور اس دلدل کے اندر دھنس گئے اتنی بری طرح کہ وہاں پر ان کی ساری کی ساری طاقت ٹوٹ گئے ہماس نے اس جنگ کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کر رکھی تھی اور انہوں نے تقریباً اس طرح کی پلاننگ کی تھی کہ اگر ایک سال کے لیے بھی جنگ لڑی جاتی تو وہ رکھنا ہے وہ ساری پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور ناظرین امریکہ اور اسرائیل نے پورا زور لگا دیا اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ہی اسرائیل پر اٹیک ہوا ساتھ اکتوبت تو اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ چند دنوں کے اندر اندر اپنے ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لیے اپنی فوج کو غزہ میں اتاریں لیکن ناظرین غزہ میں گھس کر وہ ایسی دلدل میں پھنس گئے کہ جس سے نکلنا ابھی تک ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلے بہانے سے کسی طرح وہاں سے نکلیں لیکن ان کی وہ کمبل ایسا ہے غزہ کا جو انہیں نہیں چھوڑ رہا ناظرین اس وقت جو اندرونی ذرائیں ان کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم اوبیش تقریباً تیس سے بتیس ہزار اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں جن کی لاشیں کنٹینرز میں رکھ کر بحری جہازوں کے اوپر رکھی گئی ہیں جو کہ سمندر کے اندر موجود ہیں تاکہ اصل جو نمبرز ہیں ان کا پتہ نہ چل سکے اور جیسے کی اسرائیل کے ایک صحافی نے اس خبر کو بریک کیا تھا تو اس کے بعد اس جہاز کو فوری طور پر غائب کر دیا گیا تھا اور پھر جو ہے وہ یونان کے ساحل پر یونان کے سمندر میں ساحلی علاقے پر وہ جہاز دوبارہ نظر آیا تھا کافی دنوں کے بعد تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ناظرین ایک خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ اسرائیلی فوج میں عجیب و غریب بیماری پھیلنا شروع ہو چکے جس میں اسرائیلی فوجی مرنا شروع ہو گئے کچھ وائرسز ہیں جو نئے وائرس جس کے بارے میں ابھی تک اسرائیل کو پتہ ہی نہیں ہے اور ایک فیمل جو فوجی آفیسر ہے وہ ماری گئی ہے اور تین ہزار جو فوجی ہیں وہ اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ناظرین یہ اس وقت غزہ کی سرزمین پر اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے اب دوسری جانبی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حماس جو ہے وہ سائیکلوجیکل وار میں بہت آگے ہیں یا یا سنوار کے بارے میں ان کا کہنا تھا جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے کہ ہمیشہ وہ ایک قدم ان سے آگے رہتے ہیں انہوں نے جنگی حکمت اعملی ایسی ترتیب دی ہے کہ وہ لوگوں کی نبس کے اوپر ہاتھ رکے ہوئے ناظرین اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے اسرائیل کے اندر اپنے جرگمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اسرائیلی حکومت پر ویسے ویسے ان کی مزید اس تار کو چھڑنے کے لیے جو حماس ہے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تین جرگمالی خواتین ہیں جو کہ اسرائیل کی حکومت سے یعنی اپنی حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رہا کروائیں اور جنگ کو فوری طور پر بند کریں اگر جنگ بند نہ کی تو یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے اور ویسے بھی آج بھی ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ تین جو اسرائیلی جرگمالی ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے سرنگ کے اندر زہریلی گیس چھوڑنے کی وجہ سے مارے گئے ہیں لازم دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کی تم کاروائیاں کرو گے اس کی پہلے سے ہمیں خبر ہوتی ہے اور جس طرح کی تم کاروائیاں انجام دیتے ہو اس کا پہلے سے ہم نے انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے اور وہ کاروائی ان کے گلے کا پھندہ بن جاتی ہے اب اسرائیلی عمام جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑے بڑے پروٹسٹ کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو غزہ میں قید جرگمالی ہیں ان کو واپس لائے جائے اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ رات گئے حزباللہ نے بڑا حملہ کیا ہے ناظرین اور وہ گلان پر کیا ہے گلان کے علاقے میں گلان میں جو ایر بیس ہے جو اسرائیلی فورسز کی جو بیس ہے اس پہ حملہ کیا گیا وہاں پہ تباہی مچا دی گئے فلک ون کے نام سے یہ میزائل ہے جو کہ ایرانی ساختہ ہے اور بتایا انہوں نے کہ انہوں نے حملہ اس میزائل سے کیا ہے اور ناظرین اس میزائل کے راستے میں جتنے بھی ایر ڈیفنس ہے کوئی بھی اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوا اور بالاخر اس نے پن پوائنٹ سے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا اسرائیل کی بیس جو گلان کے اوپر سے وہ تباہ ہو گئی ہے ناظرین اس وقت جو گلان کی پہاڑیاں ہیں وہ سٹیٹیجک پوائنٹ آف یو سے بڑی اہم ہیں ان کو قبضے میں لینے کے لیے مجاہدین کی بڑی تعداد شام کے بورڈر پہ بھی موجود ہے ریشن فوج جو ہے وہ بھی موجود ہے تو آنے والے چند دنوں کے اندر ادھر سے حملہ ہوگا یہ پہلا ٹیسٹ اٹیک تھا اس کے بعد حملے اسی میزائل سے ہوں گے یہاں سے کور دیا جائے گا اور دوسرے ایریا سے آ کر مجاہدین اس پر قبضہ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ جو وہ علاقے تھے جو کہ شام کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اب دوبارہ ان کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے یہ آپریشن شروع ہو چکا ہے دوسری جانبی ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ ہے امریکہ کے جو بحری بیڑا ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے ناظرین ایک تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا تو اقرار کیا کہ جو غزہ میں اسرائیل جینوسائٹ کا مرتقب ہو رہا ہے وہ وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس سلے گا انہوں نے اس حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری نہیں کیے لیکن ناظرین جو صحیح معنی ہوئے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے انہوں نے امریکہ کے اوپر بھی حملہ کیا انہوں نے اسرائیل پر بھی اٹیکس کیے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فیصلہ کرے نہ کرے ہم فیصلہ دے رہے ہیں تو ناظرین امریکہ کا یو ایس ایس کیرنی یہ جنگی بہری بیڑا جو اس وقت خلیج ادن کے پانیوں میں موجود ہے اس پر حملہ ہوا ہے میزائلوں سے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے میزائل انٹرسپٹ کیا ہے لیکن جو خوصی یمنی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے کئی میزائلوں نے امریکہ کے جنگی بہری بیڑے کو ہٹ کیا ہے جس میں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے امریکہ جو اپنے پورے لاو لشکر کے ساتھ یمن پر حملہ آور ہوا تھا اب جو ہے وہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے کونسا ایسا وہ غلط قدم اٹھا لیا تھا جو اس کے لیے اب وہ بالے جان بنتا جا رہا ہے ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے اندر اسرائیل ننگا ہو چکا ہے فیصلہ بھلے ہی یہ کریں یا اسرائیل اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا نہیں کرے گا تو پھر دیفنیٹی جو انٹرناشنل لاز ہیں اس کے اندر اس کو آنا پڑے گا اگر نہیں آئے گا تو پھر اقوام تھیتا کہ اس کی رکنیت جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی بیرال ناظرین ابھی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے امریکہ اپنے ناٹو اتحادیوں کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشکل کرنا شروع ہو گیا ہے نوے ہزار فوجی جس میں حصہ لے رہے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ روس کو چائنہ کو ایران کو ان تمام ممالک کو باور کروائے کہ آگ سے مت کھیلیں ہم جو ہے وہ سپر پار ہیں ہماری سپر پار اگر ختم ہوئی تو ہم پوری دنیا کے اندر جنگ مشلط کر دیں گے لیکن ناظرین روس چائنہ اور ایران ان تمام ممالک نے بھی امریکہ کی ختمی معنوں میں چھٹی کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی فیصلے کی وجہ سے اب امریکی فوج پر خطے کے اندر حملے زیادہ ہونا شروع ہو گئے ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ازار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال دیکھے گا اللہ خوبارس